خواہدین حضورات ہم آپ کو بچوں کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کی حفاظت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کس طرح بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے مقار کے بارے میں آپ کو معلومات مچا رہے تھے اور کے دو حصے آپ کے سماعت کے لیے پیش کیا جا چکے ہیں تیسرا حصہ سماعت کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم آپ کو ترمومیٹرز کے بارے میں بتائیں گے کہ ترمومیٹرز کتنے قسم کیوں ہوتے ہیں ترمومیٹرز مختلف قسم کے آویلیبلز ہے ایک ڈیجیٹل ترمومیٹرز ہوتا ہے جس میں بہت ہی آسان طریقے سے ورڈز میں اور عدد کی شکل میں سامنے ریڈنگ آ جاتی ہے جو مختلف سائز کی ہوتے ہیں مختلف شیپ کی ہوتے ہیں مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں اور سپر مارکیٹ میں اور میڈیکل سٹورز کے اوپر آویلیبلز ہوتے ہیں ان کو لے کر رکھا جا سکتا ہے اور اس کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکیں استعمال کرنے کے لیے طریقہ جو ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اورل یعنی کی مو کے ذریعے ٹیمپریچر لیے جاتا ہے ریکٹل باٹم کے ذریعے ٹیمپریچر لیے جاتا ہے یا باغل میں ٹیمپریچر وہ لیا جا سکتا ہے تو یہ ترمومیٹر جو ہے یہ مختلف مٹریل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر کور بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو جو انسٹکشن دی جی گئی ہوتی ہیں ترمومیٹر کے ساتھ ان کو ذہن میں پڑھ کر اور گھر کے افراد جو ہے آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے الیکٹرونک ایر ترمومیٹر یہ ایک ٹیمپریچر ناپنے کا ایک ایسا اسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ کان کے اندر رکھ کر کان کے جو باہر کا سراخ ہے اس کے اندر رکھ کر ٹیمپریچر آسانی سے لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے مگر یہ کہ اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے جو انسٹکشن دی ہوتی ہیں مینویل کے اندر اور ترمومیٹر کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا چاہیے اس کو استعمال کے لیے کیا طریقہ کار ہے پلاسٹک سٹیپ ترمومیٹر یہ اسمال پلاسٹک سٹیپ ہوتی ہیں جو کہ ماتھیں کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ٹیمپریچر جہاں آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ اس میں بہتر یہ کہ اس کی ریلیابلٹی کو چیک کیا جائے کہ کیا ایگزیکٹ میجرمنٹ اس کی آتی ہے یا نہیں آتی اور اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فور ہیڈ ترمومیٹر وہ ایک انتہائی سمپل طریقے سے ٹیمپریچر ناپنے کا ترمومیٹر ہے گلاس مرکری ترمومیٹر گلاس مرکری ترمومیٹر جو کہ بہت پہلے سے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے اندر جو ہے مرکری استعمال ہوتا ہے اس کا ایک بلب ہوتا ہے بلب کے اندر مرکری پھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی موں میں رکھا جاتا ہے یا جسم پر لگائے جاتا ہے مرکری جو ہے وہ پھیلنے لگتا ہے اور اس کا جو ایک باریک سی ٹیوب ہوتی ہے اس میں اس کا درجہ حرارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے مگر اب مرکری کے ترمومیٹر استعمال کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مرکری جو ہے پارا جو ہے وہ جسم کے اوپر برے اثرات پہنچا سکتا ہے اگر ٹوٹ جائے ترمومیٹر ٹوٹ جائے تو وہ جو پارا ہے یا مرکری ہے وہ پھیل کر نقصان دے اثرات پیدا کر سکتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ترمومیٹر جو ہیں مرکری ترمومیٹر وائٹ کرنا چاہیے مگر پھر بھی اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے اگر موجود ہے تو اس کو بہت ہی احتیاط کے ذریعے استعمال کرنا چاہیے مگر پھر بھی عمد موجود ہے جو będ جو ب expressionănٹر میں نہیں